29 نومبر 2023 بد جمہ کشمیر کی تازہ صورتحال کے ساتھ میں طالب سرکار 24 گھنٹے بجلی فرہم کرنے کی وعدہ بند ہرگر سمارٹ میٹرز نصب ہوں گے جمہ کشمیر میں کٹوٹی شیڈول پور امن عمل کیا جائے گا رجیش برساد دفعہ 377 کی منسوخی کے لیے بی جے پی اور کانگریس کا کردار یکسا پنچابی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانا پارٹی اجنڈے میں سہر فیرست علتہ بخاری نئی دلی کے غلط فیصلوں کا خمیزہ زمینی سطح پر غریب عوام کو بھتنا پڑ رہا ہے فاروق عبداللہ ورلڈ کاف فائنل کے دوران جشن منانے کے الزام میں سات علبہ کے خلاف سنگین نویت کے قیس منسوخ کیا جائیں محکمہ ٹرانسپورٹ کی قصبہ ریاستی میں مہم ٹرائفک قوانین شکنوں سے چرنجہ حضا جرمانہ وصول کیا گیا بچہ مزدوری کے خلاف زلہ انتظامیاں پونچ کی کاروائی پونچ سرنکورٹ منڈی اور مہنڈر سے چرنجہ معاملات کی نشان دہی پنچائیت سیکٹری کے امتحانات دس دسمبر کو رجوری میں اٹھتیس امتحانی مراکز قائم پرینسپل سیکٹری مکانات و شہری ترقی کا کشتوار دورہ عوامی شکایات اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا زلہ ادھمپور کی لڑکی نے پی ایم موڈی کو لکھا خط اپنے سکول تک بہتر سڑکیں بنانے کی اپیل کی مہور میں نوجوانوں کے لیے بیداری پروگرام کا انقاد کیا گیا عوام کی بہاری شرکت کے درمیان ریاسی میں وقصت بہارت سنکلب یاترہ کا ایگاز کیا گیا جمہو میں لیجنٹ کرکٹ لیگ کا پہلا میچ کھیلا گیا ہزاروں کی تعداد میں شائن کرکٹ نے شرکت کی لیجنٹ کرکٹ لیگ کے بعد جمہو میں آئی پیل میچ کے امکانات ویجے ہزارے ٹرافی میں تامل نادو نے بنگال کو پانچ وکڈوں سے ہرائیا خاتون ماجسٹریٹ کے ساتھ بد سلوکی کیرلا ہائی کورٹ کے حکم پر انتیس وقلہ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ وزیراعظم موڈی کے میاد کار میں ملخ میں خیل سرگرمیوں کو نئی رفتار ملی یوگی سری نگر پولیس نے دو لٹینوں کو گرفدار کیا سری نگر جمہو کشمیر کی گرمائی راجدانی سری نگر میں پولیس نے لوگوں کے پیسے اور موبائل فون پر ہاتھ ساف کرنے والے دو لٹینوں کو دبوچ کر سلاخوں کے پیچھے دکہل دیا ہے موسم کشمیر میں برف باری کی پیشن گوئی شبانہ درجہ حرارت میں بہتری لہم تازہ برف باری آج کی خاص خاص خبریں ختم ہوئیں